تیرا روشن ہے دربار امیہ کیا کہنا تیرا روشن ہے دربار امیہ کیا تینکیو بولنا چاہوں گا جن بھائیوں نے مجھے کال کر کے اور میسیز کر کے پوچھا کہ بھائی آپ ٹھیک ہو کے نہیں دوستو ایچلی جو بھائی میرے چینل کو پروپرلی ویزٹ کرتے ہیں ان کو پتا ہوگا کہ کچھ ٹائم سے میرے چینل پر کوئی بھی ویڈیو نہیں آئی ہے کیونکہ دوستو کچھ ٹائم سے میری بھی تب یہ ٹھیک نہیں تھی پر دوستو کچھ ماتارانی کی کرپا سے اور کچھ آپ سبھی بھائیوں کی بلیسنگ سے اب تب یہ تھوڑی ٹھیک ہوئی ہے تو اسی کے ساتھ میں آپ کے لیے ماتارانی سے ریلیٹڈ ایک اور نئی ویڈیو لے کر آ گیا ہوں اس لئے دوستو ویڈیو کو پوری دیکھنا ویڈیو کر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک ماتارانی کی سبھی وقتوں کے ساتھ شیئر اور ہمارے چینل ایشیا آن ویلز کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کرنا بولیں جسے میں آپ لوگوں کے لیے جو بھی ماتارانی سے ریلیٹڈ ویڈیو لاؤں اس کی نوٹیفیکیشن آپ کو جل سے جل ملتی رہے دوستو بڑھتے ہیں ویڈیو میں آگے اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں کٹرا میں نائٹ کرفیو کے بارے میں تو دوستو آپ میں سے بہت سارے بھائیوں کو نائٹ کرفیو کے لیے کبھی بہت سارے کوشنز تھے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جی ہاں جمہو کشمیر سرکار نے پہلے سے ہی بہت سارے جلو میں نائٹ کرفیو لگا دیا تھا پر تب تک ریاسی میں ایسا کوئی بھی نائٹ کرفیو نہیں لگا تھا پر اب جمہو کشمیر سرکار نے کورونا کی کیزز کو دیکھتا ہوئے ریاسی میں بھی نائٹ کرفیو لگا دیا ہے دوستو کٹرا جو کہ ریاسی میں ہی آتا ہے اس لیے اب کٹرا میں بھی نائٹ کرفیو لگ گیا ہے پر دوستو کٹرا کے ڈی ایم نے صاف طور پر بول دیا ہے کہ یدی کوئی شرددالو ماترانی کے درشن کے لیے کٹرا پہنچ رہا ہے تو اسے کسی بھی طرح کی دکت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا یدی وہ کوویٹ کی ساری گائیڈ لائنز کو فالو کرتا ہے اس کے ساتھ دوستو اس ٹائم ماترانی کی یاترے میں دوبارہ سے شرددالو کی سنکھیہ میں بہت زیادہ کمی دیکھنے کو مل رہی ہے بیتے دن ماترانی کے چڑھنوں میں کیول پندرہ سو سے دو آزار بھکتوں نے ہی ماتا ٹیکا ہے دوستو ایسا اس لیے ہے کیونکہ اس ٹائم کورونا نے اپنا وشال روپ رکھ لیا ہے دوبارہ سے کورونا واپس آ گیا ہے جس کی وجہ سے اس ٹائم بہت ساری ڈیتھ کورونا کی وجہ سے ہو رہی ہیں جس کے چلتے سبھی لوگ اپنی فیملی کے ساتھ اپنے گھر پر ہی رہنا چاہ رہے ہیں دوستو کہتے ہیں نا جان ہے تو جہان ہے یدی اس کورونا مہماری کو اس ٹائم سیفٹی کے ساتھ کٹ لیا جائے تو کچھ ٹائم بعد بینہ کسی روپٹوں کو ڈر کے ہم سب اپنی ماترانی کے درشن کو پورے عصصہ کے ساتھ کر سکتے ہیں اس لیے دوستو میں تو آپ کو یہی سجیس کرنا چاہوں گا کہ جتنا ہو سکے آپ اپنے گھر پر ہی اپنی فیملی کے ساتھ رہیے جیسے ہی سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے اس کے بعد ماترانی کے درشن کو آرام سے کر کے آئیے پر یدی دوستو آپ ماترانی کے درشن کے لیے حال ہی میں جا رہے ہیں تو شرائن بورڈ نے کورونا ٹیسٹ ریپورٹ میں بھی بہت بڑا بدلاف کر دیا ہے اس ٹائم اس لیے یدی آپ کٹ رہا جا رہے ہیں تو آپ کو کورونا کی نیگٹیو ٹیسٹ ریپورٹ تو لے کر جانا ہی ہوگا اور یدی آپ اپنے گھر سے اپنا کوویڈ ٹیسٹ کرا کر آ رہے ہیں تو اس ٹائم صرف آپ کو آئیٹی پی سی آر ٹیسٹ ریپورٹ ہی ویلیڈ مانی جائے گی اور وہ بھی 48 گھنٹے پہلے کی ہی ہونی چاہیے جی ہاں دوستو پہلے یدی آپ ماترانی کی یطرے کے لیے آ رہے تھے تو آپ کی آئیٹی پی سی آر اور ریپیڈ دونوں ہی ٹیسٹ ویلیڈ مانے جاتے تھے پر اب یدی آپ آ رہے ہیں تو آپ کو صرف اور صرف آئیٹی پی سی آر ٹیسٹ ریپورٹ ہی لے کرانی ہوگی وہ بھی 48 گھنٹے کے اندر کی یدی آپ کے پاس یہ ریپورٹ ہے تب ہی آپ ماترانی کی یطرے کے لیے ڈائریکٹ ویلیڈ مانے جاؤ گے اور یدی آپ کٹرہ آ کر ٹیسٹ کرانا چاہتے ہیں تو ابھی بھی آپ کا کٹرہ میں کوویڈ ٹیسٹ ہو جائے گا وہ بھی فری آف کوسٹ تو دوستو اب ڈپینٹ آپ پر کرتا ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے تو دوستو آج کی ویڈیو کے لیے پھرس اتنا ہی ویڈیو کر یہاں تک دیکھ لیے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا ایک چیز اور دوستو اس ٹائم کورونا بہت تیجے کے ساتھ فیلتا جا رہا ہے اس لیے اب ہم سب کی یہ ریسپونسیبیلٹی بنتی ہے کہ ہمیں خود کو اور اپنے پریوار والوں کو کس طرح سے سیف رکھنا ہے لیدی آپ باہر جاتے ہیں گھر سے تو ماسک ضرور پہنے شوشل ڈسٹینسنگ مینٹین رکھیں ٹائم ٹائم پر آتوں کو سینیٹائز ضرور کرتے رہیں اور دوستو جتنا ہو سکے گریب لوگوں کے ہیلپ ضرور کریے کیونکہ اس ٹائم ہم سب کو ساتھ مل کر ایک پریوار کی طرح کورونا سے لڑنا ہے لیدی ہم سب بس یہی سوچ کر بیٹھ جائیں کہ سرکار ڈاکٹرز اور پولیس والوں کی یہ سب ڈیوٹی ہے تو یہ ہم لوگ بہت گلت سوچ رہے ہیں ہم سب ہی کو ساتھ مل کر کورونا سے لڑنا ہے اور آپ سب کو بہت اچھی طرح سے پتا ہے کہ آپ سب کو کس طرح سے دوسروں کی ہیلپ کرنی ہے اور مجھے امید بھی ہے کہ آپ میں سے بہت سارے بھائی دوسروں کی ہیلپ ضرور کر رہے ہوں گے تو پلیس آج کی ویڈیو میں کومنٹ سیکشن میں آپ اپنا ایکسپیرینس شیئر کریے کہ آپ کس طرح سے دوسروں کی ہیلپ کر رہے ہیں تو دوستو آج کی ویڈیو کے لئے بس اتنا ہی ویڈیو کر پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک ماتارانی کے سبی بھکٹوں کے ساتھ شیئر اور ہمارے چینل ایشی آن ویلز کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن کو آن کرنا نہ بولیں تو دوستو ملتے ہیں ایسی کسی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے گھر میں رہیے سرکشت رہیے جائے ماتا دی